جیسے آپ سب لوگ امیدیں خوش پاش ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے آج کی میری زبردست قسم کی ڈش کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا پتہ نہ یہ چاہوں گی آج میں نے بنائی جی گولہ کباب ویج پلائٹر تو جی زبردست قسم کے گولہ کباب ہیں یہ دیکھیں جی یہ کباب ہے زبردست قسم کا ٹو شیپ کباب ہے ایک ای شیپ ہے دوسری شیپ جو ہے وہ یہ ہے تو ساتھی زبردست قسم کی ریسپی ہیں امید ہے آپ کو بہت اچھی لگے گی اور بہت مزے کی بھی بنائیں انشاءاللہ ضرور آپ کو پسند آئے گی تو چلیں جی چلتے ہیں ریسپی کی طرف and don't miss the full ویڈیو جو آپ کی ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ میں نے لے لیا ہے کیمہ کیمہ کو دھوکے سٹین کر کے اچھا سا اس کا پانی نکال لیا ہے اس کے ساتھ ہمارے باست ہے جی پیاز ہری مرچے اور ہرا دھنیا اس کو جی ہم سارے کو ڈال کے چاپر میں کر لیں گے چاپ اور ایک اچھا سا بنا لیں گے مکسچر ٹھیک ہے جی یہ چاپر آپ کا جانا پہچانا چاپر آ چکا ہے اس کے اندر میں آدھا کیمہ ڈال رہی ہوں ہرا دھنیا ہری مرچے اور کیمہ اور اس کے اندر جائے گا جی ادھرک لسن کا پیسٹ ایک ایک چمچ ٹھیک ہے ویسے تو یہ پیسٹ ہے آپ بعد میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ کیمہ کے اندر بلکل یہ ہے اس کی خوشپو اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ ڈبل سے ٹرپل آئے گا اس لئے میں اس کو پہلے ہی اس کے ساتھ کر رہی ہوں چاپ ٹھیک ہے جی تو چلیں جی کرتے ہیں اس کو چاپ اچھا سو تو پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں نیکس کیا پھر ہمارا کیا ہوگا چلیں جی اس کو میں کر لوگی بابے بان ٹھیک ہے جی اس کا کولا کباب کا مسالہ تیار ہو چکا ہے ہاف اب اس کیمے کو میں ڈال دوں گی اپنے بچے ہوئے کیمے کے اندر اور اب ہم ان دونوں کی موس کو کر لیں گے مکس 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 ٹھیک ہے جی کومنٹ کیا کریں سبسکرائب تو آپ کر چکے ہیں کومنٹ کیا کریں بتایا کریں کیا چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے کیا چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی کیا چیز مجھے کرنی چاہیے اور کیا چیز مجھے نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی کلر میں ہی چینج جو ہے وہ آ چکا ہے کیماز کا ٹھیک ہے جی ساتھی اب ہم اس کے اندر پیاز ایڈ کریں گے پیاز کو بھی ہم کر لیں گے چاپ ٹھیک ہے جی پیاز کو کریں گے چاپ اور اسی طرح پیاس کو چاپ کر کے اور اس کا پانی جو ہے وہ کڑ کڑ لیں گے اور اس کو زبردست قسم کا ہم چاپ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اب ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے گولا کباب پلیٹر ہے پیاس کا چاپ کر لیا ہے اچھا سا اس کا پانی بھی نکال لیا ہے اور پیاس بھی اس کے اندر ہم کٹ دیں گے ایڈ ٹھیک ہے جی جتنا اچھا پیاس چاپ ہوگا آپ کا گولا کباب جو ہے وہ اتنا اچھا اس کا بنے گا گولا ٹھیک ہے جی اب باری آتی ہے جی اس کے اندر اپنے لون مرچے ایڈ کرنے کی وہ ہم کیا کریں گے وہ آپ کے سامنے ہیں تو میں نے اپنے کیمی کے اندر سب کچھ ڈال دیا ہے سب کچھ نہیں جو ڈالا ہے آپ کے سامنے ڈالا ہے اور دوسری طرف ہم نے کیا سٹیپ کرنا ہے ہم نے جو سٹیپ کرنا ہے وہ بڑا کمال کا سٹیپ ہونے والا ہے خوشبو میں کرتی ہوں آپ کا پورا کچن پورا گھر باغ باغ ہو جائے گا اور آپ اس کے اندر توڑیں گے جی دو انڈے چل بھئی ان کو اچھی طرح ہم دیں گے پھینٹ ٹھیک ہے جی ہم نے جی اس کے اندر انڈے کو جو ہے ہم نے پھینٹ کے اندر ڈال دیا ہے اور اچھا سا زبدس قسم کا خوشبو کا جو راز ہے وہ یہ انڈا ہے آپ کے گولا کباب کے اندر تو جی اس کو بناتے ہیں فرائی کرتے ہیں اچھا سا کر کے اس کو کریں گے تھنڈا اور بعد میں نیکس ٹپ کیا ہوگا ہاں فرائی انگ ہمارا تیار ہے اب ہم اس کو کر لیں گے تھنڈا اچھا سا جیسے ہی ہوتا ہے تھنڈا تب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں اپنے گولا کباب کے مکسچر میں گولا کباب کے اندر جو مسالہ جاگ جانے لگی ہیں وہ میں تو کام ہی ختم کرنے لگی ہوں بلکل ہم نے ڈال لیا ہے جی ایک مکسچر گولا کباب کا جو ملتا ہے بزار سے آسانی سے مل جاتا ہے اس کو ہم پہلے اچھا سا کر لیں گے مکس ایک چمچ سے ٹھیک ہے جی تو چمچ کے ساتھ مکس کر کے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کے اندر کیا کچھ اور ڈالے گا یا کیا کچھ اور نہیں ڈالے گا ٹھیک ہے جی چمچ کا کام ہو گیا ہے ختم اب باری آتی ہے جی اپنے ہاتھوں کی ہاتھوں کے ساتھ اس کو جتنا اچھا آپ مکس کریں گے اتنا مزے کے آپ کے گولا کباب بنیں گے اور اس کو تقریباً آپ نے دس منٹ تک اسی طرح ہی مکس کرتے جانا ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہم نے اپنا ایگ ایڈ نہیں کیا ایگ تھوڑا سا گرم تھا تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے پھر ہم اپنا جو ہے وہ ایگ سٹارٹ ایگ اس میں جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی انڈوں کو کر لیتے ہیں اس میں ایڈ اور انڈوں کو بھی ایڈ کر کے ہم نے تقریباً اس کو پانچ دس منٹ کے لیے تو اس کو ہم اچھی سرازے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد جو سیکرٹ ہے اس کا آج کی ریسپی کا وہی انڈے ہی ہیں جو انڈے ہمارے گولا کباب کے اندر ڈالے ہیں ٹھیک ہے جی تو دس منٹ کے لیے اس کو کٹتے ہیں مکس اس کے بعد اس کو رکھیں گے ہم تقریباً آدھا گھنڈہ کے لیے فریج میں ہمبnąٹ کے لیے کمہ بنائیں گولا کباب کی دیار ہوجائیں ڈو پر ہم نے دی کا مرضی بنا چاہتے ہیں کمہ بڑے بنانے چاہتے ہیں تو کیام وہ انا آپ کا کمہ بنائیں گولے چھوٹے بنا سکتے ہیں چڑھا دینا ہے اپنے پینسل کے اوپر اس کی شیب آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اس کو جو شیب ہے وہ اس طرح کی دینا چاہتے ہیں اس طرح کی دے دیں ورنہ اس کے علاوہ بھی میرے پاس دو تین شیبز ہیں گولہ کباب کی وہ بھی میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں شیر ٹھیک ہے جی اس کو ہاتھوں کے ساتھ آپ اس کو اچھا سا کر لیں گے دبا دبا کے تھوڑا سا کریں گے تو آپ کے جو شیب ہے وہ گولے کی بڑی دوردست اور اچھی سی آئے گی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ایک شیب ہوگی ہے ہمارے گولہ کباب کی اور دوسری شیب بھی میں آپ کو بتا دوں وہ تھوڑی سی جیسے ہم عام نارمل کباب بناتے ہیں بلکل ویسے ہی ہوگے لیکن وہ تھوڑے سے اس طرح کے ہوں گے ٹھیک ہے جی کیونکہ انہوں نے تھوڑا سا پھولنا بھی ہے ابھی جیسے ہم اس کو فرائے کریں گے تو یہ تھوڑے سے جائیں گے پھول تو جی یہ دیکھیں یہ سیکنڈ شیب ہے ہمارے گولہ کباب کی تو اسی طرح ہی شیب بناتے جائیں اور کرتے جائیں سب کو سرپرائز تو اسی طرح ہی کہ میں کباب بنا کے پھر آپ کے سامنے دکھاتی ہوں کہ میں نے جو کباب بنائے ہیں وہ کس شیب کے ہیں ٹھیک ہے جی دو بردست قسم کا فلیٹر ہمارے سامنے موجود ہے گولہ کباب کا دو ڈیفرنٹ شیب کے گولہ کباب میں نے بنائے تھے تاکہ جن سے یہ نہ بن سکیں ان سے یہ تو میکسیمم بنی جائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے اپنا پین جو ہے وہ گرم کر دیا ہے ٹھیک ہے جی چلیں جی میں آپ کو دکھا دوں پین کی حالات پر بلکل نہیں چاہیے گا کڑائی پر کیونکہ یہ میرے بڑے کام کی کڑائی ہے ان قریب میں اس کو انشاءاللہ اس کو بھی چینج کرنے والی اس سے پہلے کہ آپ لوگ کہیں میں خود ہی کہہ دیتی ہوں کہ یہ میں نے کرنی ہے چینج ٹھیک ہے جی تو چلیں جی اب بسم اللہ رقمالہ عیم کر کے اپنے گولا کباب جی ہے وہ اس میں ڈالنا کرتے ہیں سٹار بسم اللہ رقمالہ عیم ٹھیک ہے جی آرام آرام سے پیار پیار سے ڈالیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے تو جی جو بردست قسم کے گولا کباب ہمارے ہوتے ہیں فرائے زیادہ نہیں ڈالیں پیار پیار سے تھوڑی تھوڑی ڈالیں گے تاکہ کہ جب یہ جہاں اچھے طریقے سے کھلے ڈلے، یہ فرائے ہوجائیں تو چلتے ہیں جی ریویٹ کرتے ہیں ان کے فرائے ہونے کا ماشاللہ سے ہمارے گولا کباب جو ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں اب ہماری باری آتی ہے جی اپنی ویجز کو سٹیپ فرائے کرنے کی سٹیپ فرائے ہم کس طرح کریں گے ویجز جو ہے اس میں میں نے ٹامٹر لے لی ہیں ان کے سیٹس کاٹ لی ہیں تھوڑی سی بند کو بھی لی ہے پیاس کو بھی موٹا رکھتے ہیں پیاس کو بھی موٹا رکھتے ہیں پیاس کو میں اپنے اول ڈالا ہے جس میں اپنے گولا کبابوں کو کیا تھا اور یہ چنگز نظر آ رہے ہیں یہ بھی گولا کباب کے چھوٹے چھوٹے نکلے ہوئے چنگز ہیں ان ساری وجیز کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے اچھے سے اور ہم کر لیں گے ان کو سٹی فرائی زبردست قسم کی وجیز کو ہم سٹی فرائی کرتے ہیں سٹی فرائی ہم اس طرح کریں گے کہ ہلکا ہلکا سا کچھا پکا سا جو ہے یہ سارا کچھ ہو جائے گا گل گل جائے گا یا پک پک جائے گا ان کا کلر چینج ہو جائے گا سبزیوں کا تھوڑا سا اور یہ زبردست قسم کی ہو جائیں گے سٹی فرائی اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ گولا کباب کا پلیٹر ہونے لگا ہے ریڈی ایک سٹیپ اور باقی ہے ایک سپرائیز اور باقی ہے آپ کے لئے سوڈ ڈالٹ میں اس طرح سپی ہماری وجز جہاں وہ سٹیپ فرائی ہو چکی ہیں اچھی سی اور ان کا کلر چینج ہو چکا ہے کافی حد تک اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے اب ہم نے اس میں اپنے گولا کباب کو جو کرنا ہے ایڈ اور اس کے بعد نیکس ٹیپ گولا کباب کو آپ کے سامنے میں اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں ہلکا ہلکا سا آہستہ آہستہ سے ٹھیک ہے جی اب اس میں جو آپ نے چمچ پھیرنا ہے وہ نہایت آرام سے پھیرنا ہے تاکہ ہمارے جو کباب ہیں وہ ٹوٹے نہیں ٹھیک ہے جی دم والی آنچ میں نے بنا دی ہے تھوڑا سا میں آپ کو اس کو اوپر کر کے دکھا دوں یہ دیکھیں جی کلر فل سی سبجیاں کلر فل شے گولا کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب بلکل دم والی آنچ ہم نے کر دی نہیں ہے کیونکہ ہمارے گولا کباب لیٹر ریڈی ہمارا آ چکا ہے سینٹر میں ہم رکھ دیں گے ایک بریڈ کوئی بھی روٹی بریڈ کوئی بھی ایسا ٹکڑا آپ لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے اس کے اوپر ہم رکھ دیتے ہیں ایک ڈھکتا ہوا کوئلا سموکی فلیور کے لیے اور اس کے اوپر ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے آئل اور اس کا ڈھکن کر دیں گے بند ٹھیک ہے جی اب یہ ہماری جو فلیور ہے فائنل ٹچ ہے اس کا سموکی فلیور ہے تو دکھاتی ہوں بعد میں آپ کو اس کا کیسا رزلٹ ہے ہماری سموکی فلیور زبردست سا کہاں تک پہنچا ہے اور یہ دیکھیں کتنے کمال کی لکھ ہے اس کی بہت زبردست بہت مزے کے لگ رہے ہیں اپنے مو سے تعریف میں کیا کروں یہ آپ تعریف کریں گے وہ میری ہوگی اصلی تعریف تو جی کیسے لگی آپ کو آپ کو آج کی میری یہ ریسپی زبردست سی گولہ کباب لیٹر کی انشاءالہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے تھوڑی مزے کی ہے سب سے ہٹ کے ہے ضرور بنائے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھیں گا تک تک کے لیے اللہ حافظ